السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر رمضان کا مہینہ تا فرمایا اور ساتھ ساتھ ہمیں لیلت القدر کی راتیں نصیب کی جو کہ اکیسویں تئیسویں پچیسویں اور ستائیسویں اور انتیسویں راتیں ہیں بس ہمیں اس رات کو تلاش کرنا ہے لیلت القدر کو تلاش کرنا ہے جو کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو آئیے میرے ساتھ خوب عبادت کیجئے اور معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گر گرا کر تحجد پڑھیں اور ذکر اذکار کریں تو بس اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہمیں بکشے گا اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو جھولی پھیلا کر مانگو اور میں راتوں کو آخری جو رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے جو کہ تحجد کا ہوتا ہے تو اس رات اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں نواز ہوں گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل کھول کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ خوب رہیم ہے مہربان ہے اپنے بندوں پر تو لیجئے جناب ہم آگے میں اپنے جیٹ کی طرف بیسمنٹ پر تو افتاری کا ٹائم تھا اور ہم یہاں پہ انوائٹڈ تھے افتار پلس ڈینر پر تو میرے ہزبن جو ہیں وہ شربت وغیرہ ڈال رہے ہیں تو ساتھ ساتھ چیزیں وغیرہ ہم رکھتے جا رہے تھے اور عبداللہ نے بھی کافی ہیلپ کی تو افتاری کا ٹائم ہو چکا ہوئے تو یہ چار پانچ دن پہلے کی ویڈیو ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کافی گیپ آگیا میری ویڈیو کو اپلوڈ کرنے میں کچھ یوٹیوب کے طرف سے بھی رسٹرکشن تھی جو کہ میں انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی بس آپ دعا کیجئے گا کہ وہ میری پرابلم جو ہے وہ سولف ہو جائے آمین سم آمین تو آخری عشرے کی میں بات بتا رہی تھی آپ کو آخری عشرے کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے یعنی ایک شخص اگر اس ہزار مہینے عبادت کرتا رہے اور دوپری طرف یہ رات اس کو نصیب ہو جائے تو اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کیونکہ اس ایک رات میں جو کچھ عبادت کرے گا وہ اس کی ساری عبادت سے زیادہ حضر ہوگی بے شک سبحان اللہ قرآن مجید سب سے عظیم ہستی کی طرف سے آیا یعنی اللہ سبحان اللہ کا کلام ہے سب سے بہترین انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا بہترین مہینے یعنی رمضان میں نازل کیا گیا اور سب سے بہترین رات یعنی کے لیلت القدر میں قرآن پاک نازل ہوا تو ہم بہت ہی خوش نصیب انسان ہیں کہ رمضان کا مہینہ بھی ہم نے پایا اور اس کے ساتھ ہم نے قرآن پاک کو بھی پڑھا اس پر عمل کیا دورہ قرآن اٹینٹ کیا نمازیں پری دعائیں مانگی اور ایک دوفرے کی خیر خبر رکھی اور خوب اس مہینے میں صدقہ خیرات وغیرہ بھی کیا تو لیجے جناب ہم یہ نیکس ڈے کا ویڈیو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہم آئے تھے وابڈا ٹاؤن اپنے چچا کی طرف میرے چچا نے ہمیں انوائٹ کیا ہوا تھا تو یہ بھی دیکھیں کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کے دسترخان پر اگر پچھلے سال کی طرح چیزیں موجود ہیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نیمتیں اتا کی بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سب کے دسترخانوں کو سجائے رکھے آمین سم آمین اور فلسطین کے لیے بھی دعا کرنا بلکل بھی مطبولیے گا وہ ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہماری دعاوں میں شامل ہیں تو بس ادھر ہم نے افتاری وغیرہ کی اور پھر کچھ انجوائے وغیرہ کی عبداللہ نے پکس وغیرہ بنوائی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہن بھائی جو ہمیں افتار پارٹیز پر بلاتے ہیں ہم ان کی طرف جاتے ہیں یہ بھی ایک طرف سے گفٹ ہی ہے کہ ہمیں یہ بہن بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رشتے ایسے ہیں کہ ہم ملتے ملاتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے تو بارحال ہم اس چیز کو بارحال میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے تو لیجئے جناب اب یہ نیکس ڈے کی ویڈیو ہے رات کے ٹائم کی میں بنا رہی تھی خوبانی کی چھٹنی اگر آپ کو ویلوگ ذرا سا بھی اچھا لگے تو مجھے ضرور بتائیے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا take care yourself اللہ حافظ